ہلو سٹوڈینٹ ویلکم تو دا کلاس سیونت آج ہم آپ کے لئے لے گیا ہے ایک نیو چیپٹر چیپٹر ہے آپ کا پروبیلیٹی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں جو ڈیفنیشن گیون ہیں اس میں اس میں سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے وہ ہے ایکسپریمنٹ ایکسپریمنٹ کیا ہوتا ہے این آپریشن وچ کن پریڈیوز سم ویلڈیفائن آؤٹکم اسکارڈ ایک ایسا آپریشن جس میں ہمیں ویلڈی جو ہاتھ کے بعد ایکسپریمنٹ کتے ہیں ڈیفنیشن ایارٹ کہتے ہیں ایک ایک کم ہو تو ہم triشنی ڈیفنیشن ہے تو ایکسپریمنٹ کیسی 800 ملتے ہیں ایک Check 2019 کرنا لکھا نا ایکسپریمنٹ in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment اگر ہم کوئی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے آؤٹکم کیا آئیں گے لیکن ہم predict نہیں کر سکتے کہ کیا آئے گا پہلے سکرے in advance میں ہم بتا نہیں سکتے کیا آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں random experiment ٹھیک ہے بات کریں گے trial by a trial we mean performing a random experiment ہم کسی بھی random experiment کو بار بار کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے trial ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کے تین definition اس کے بعد exercise empirical probability کا formula ہے suppose we can we make and trials of experiment ہم نے کسی بھی experiment کے end times ہم نے اچھے کو trial کیا then the probability of occurrence of event is defined اور جو ہمارے favor میں ہوگا بھائی ہم نے coin کو hundred time ھوچھا لہا اور ہمیں head کی probability نکال دیا تو head جتنی بار head آیا ہو وہ ہمارے favor میں ہوگا جو اس کے دو فارمولے ایک تو book language کا formula ہے probability of any event کسی بھی event کا formula ہوتا probability کا وہ ہوتا number of trial which event occur number of time جتنی بار وہ event جس event کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ آیا ہو اور total number of trial یہ ہے آپ کی book language کا ایک normal language میں جو ہم جیس طریقے سے اس کو یاد کرتے گا پرویلٹی کی formula کو وہ ہے probability of an event is just equally favorable outcome upon total outcome total outcome وہ جتنی بار وہ چھلا گیا اور favorable outcome وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے favor میں ہوگا تو اس کو ہم favorable outcome کہیں گے اوکے تو یہ ہوگا ہمارا ساری values اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے probability probability میں coin one coin toss two coin toss اور one die یہ تین آپ کے experiment ہے اگر ہم ایک coin کو چھا لیں گے تو ہمارے پاس دو result ہے H اور T head or tail یا تو head آئے گا یا tail آئے گا اوکے اس کے بات کرتے ہیں ہم two coin کی اگر ہم کوئی بھی دو coin کو toss کرتے ہیں تب اس میں four time کے کام ہوتے ہیں اوکے چلیے اب بات کرتے ہیں exercise 23 جب بات ہم کر رہے ہیں exercise کی تو اس exercise میں ہم بات کریں گے 23 کی question number one a coin is tossed three hundred times اگر کوئی coin 300 بار اچھالا جائے then we get وہ ہمیں کیا ملتا ہے مالی 136 time tail head ملا اور tail ہمیں 164 times ملا جان رکھیں 300 time نے کسی coin کو اچھالا تو اس میں ہمیں 136 time to head آیا 164 time tail آیا تو when a coin is tossed at random اگر ہم اسی coin کو دوبارہ سے گو اچھالے randomly تو what is the probability of getting تو ہمیں اس میں کس کی probability head کی probability اور tail کی probability ہمیں find کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم ہمیں یہاں پہ رکھ لیں گے total outcome ہمارے 300 ہے head ہمارے 136 ہے tail ہمارے 164 ہے اوکے then formula ہوتا ہے probability favorable outcome upon total outcome ہم ہمیں کس کی probability نکالنی ہے پہلے case میں head کی نکالنی ہے تو head کے کتنے number 136 total کتنے ہے 300 solve کلنے گے divide ڈے لیں گے تو tail کے نمبر ہمارے favor میں ہوں گے تو tail کے number اوپر divide by 300 اور صحیح بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ divide کریں گے four سے forty one upon seventy five is our answer ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم probability find out کر سکتے ہیں جس کے بارے بات کی جائے گی وہ ہمارے favorable ہوتے ہیں اور جس جو total outcome ہے وہ آپ کے total outcome جتنے بارے کام کیا ہے اگلا question لیتے ہیں two coin are toss simultaneously اگر دو coin کو ہم ایک ساتھ اچھا لیں کتنی بات two hundred time and we get ہمیں ملتا ہے two heads دو head مال لیے دو coin کو اچھالا دونوں میں head آ گیا تو کتنے بار ہو ایسا 58 time one head دونوں میں کسی ایک میں head آ گیا 83 time zero head کسی میں head آیا ہی نہیں 59 time تو when two coin are toss at random اگر اسی طریقے سے دو coin ان کو اچھالا جاتا what is the probability of getting two head one head and zero head سب سے بھیلے two head کی بات کرتے ہیں سب سے total outcome ہم لکھ لیتے ہیں two hundred okay two head ہمارے 58 time one head آپ کا 83 time one head zero head 59 time ہم بات کریں گے formula کی formula ہوتا favorable outcome upon total outcome پہلے پارٹ میں ہمیں پوچھ رہا two head کی تو two head ہمارے 58 times آئے تھے upon two hundred solve کر لیا two سے divide 29 upon hundred بات کریں گے سیکنڈ پارٹ کی سیکنڈ پارٹ میں one head کی probability نکال لیا تو one head کی جو آپ کی favorable number ہے وہ 83 out of 200 solve کر solve ہوگا نہیں اجتے جائے گا بات کریں تھرڈ پارٹ کی جیرو ہے جیرو ہے 59 ان تھے upon two hundred یہ بھی solve نہیں ہوتا ہے اجتے تو یہ آپ کے finally answer ہوگا ایک probability اس طریقے تو find out ہوں گی اس کے بعد ایک اور question ہے تیسرا ڈائیس کا ڈائیس اس ٹرون ہنڈریٹ ٹائم مالے جی کسی ڈائیس کو ہنڈریٹ ٹائم اگر اچھالتے ہیں and the outcomes are noted ڈائیس given below اور outcome ہمارے نوٹ کیے گئے ہیں اس table میں بھئی ون کتنے بار آیا تو کتنی ٹائمس آیا تھری کتنے ٹائم آیا فور کتنے ٹائم سایا فائی کتنے ٹائم جا سکس کتنے ٹائم ہے ہم ڈائیس کو ایک بار پھر اچھالتے ہیں what is the probability of getting to 364 of one ان سب کی الگ الگ probability of find کرنی ہے تو سب سے پہلے total outcome 100 probability کا formula okay and then سب سے پہلا ہے 3 کی probability probability of 3 event کی جگہ پہ 3 لکھا ہے اور کتنی بار آیا 3 check out کلو 18 times آیا out of 100 solve 9 upon 50 دوسرا ہوتا ہے probability of 6 کی نکال لیں 6 کتنی ٹائم آیا 9 times 9 upon 100 تیسرا ہے آپ کا probability of 4 4 کتنے ٹائم سایا آپ کا check کلو 15 upon 100 solve کلو 5 سے divide دیئے کے 3 upon 24 آ گیا probability of 1 21 upon 100 تو اس طریقے سے ہمارا پورا کام ہو گیا اکے تو یہ ہو گیا آپ کا پورا work اس کے بعد بات آتا ہے اگلے question کی in a survey of 100 ladies it was found that 36 like coffee while 64 like dislike جہاں رکھے 100 ladies سے پوچھا گیا کہ کتنوں کو coffee پسند ہے اور کتنوں کو پسند نہیں ہے تو وہاں پر result آیا 36 نے تو like coffee اور 64 dislike پسند نہیں ہے تو out of these ladies ان سبھی ladiesوں میں one is choosing اٹھنا کسی ایک کو ہم select کرتے ہیں تو what is the probability of that choosing lady تو وہ اس choosing lady کی probability کیا ہوگی کیا وہ like coffee والی ہے dislike coffee والی ہے تو ہمیں یہ کہ کر کے نکالنا سب سے بہلے total out ہمارے ہنٹریڈ لوگوں کو ہم نے پوچھا پھر لائی کافی 36 تھا پھر لائی کافی 64 تھا فارمولا لگ دیا پھر لائی کافی ہمیں بات کرنے تو لائی کافی ہمارے فیور میں ہوں گے 36 پہنٹے ہے سب سے بہلے سب سے بہلگا سب سے بہلگا тра ایک سب سے بہلگا ایک سب سے بہلگا سب سے بہلگا پھر لائی کافی ہم نے بہلگا کو اپنی بک کی ایک سائی سوئنٹی تری کے کوششن ون سے فور کمپلیٹ کرنے اوکی سوئنٹس ٹھینک یو